آج یعنی یومِ اسادزہ کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مرکز کے چار منسٹر پرکاہ جاویڈ کر نے تعلیم و تدریس کے تعلق سے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے قدیم اور جدید پالیسیوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ آج سے پچیس سال قبل تعلیمی نظام اور میعار کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے سروشکشہ بھیان چلایا گیا تھا مگر بدلتے حالات کے تحت سمرک شکشہ بھیان حکومت کی جانب سے شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سمرک شکشہ بھیان کے تحت تین پہلوہ ہیں انہوں نے کہا کہ پہلا پہلو پڑھے بھارت اور بڑھے بھارت اس مقصد کے تحت اسکول کے میعار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملک کے پندرہ لاکھ سرکاری اسکولوں کو سال میں پانچ سے بیس ہزار تک کی رقم دی جائے گی تائے کہ لائبریری کا قیام عمل میں آ سکے اور طلبہ پڑھ سکے دوسرا انہوں نے کہا کہ کھیلے بھارت اور کھیلے بھارت اسپورٹس کے شعبے کے تحت پندرہ لاکھ سرکاری اسکولوں کو پانچ سے بیس ہزار تک کی رقم دی جائے گی تاکہ آلات تفریح خریدے جا سکیں اس کے علاوے دیہی علاقوں میں رہنے والی طالبات کے تعلیم اور آلہ تعلیم کے دروازے بھی حکومت کی جانب سے کھولے جائیں گے پچیس سال پچھلے آٹل جی کے زمانے میں سروش شکشہ بھیان شروع ہوا تھا پہلی سے آٹھوی کی شکشہ اچھی کرنے کے لیے اس کا جور تھا وہ سروش شکشہ ابھیان اب پچیس سال ہوئے تو اس کا روپ بدلنا جروری تھا اس لیے ایک نیا روپ ہم نے لائیا ہے سمگرہ شکشہ اور سمگرہ شکشہ میں پری سکول سے کیونکہ سککن نے ایک بڑی پہل کی سبھی سماج کو ابھی لور کیجی اپر کیجی کا بہت یہ ہے کہ میرا بچہ تین سال سے ہی سکول میں جانا چاہیے تو اس لیے انہوں نے پری سکول بھی شروع کیے جو سرکاری سکولوں سے جوڑ دییا انگنواری اور اس کو پری سکول میں پریورتن کیا تو ایسی پہل آنے گراج کر رہے تو جہاں بھی کر رہے ان کو ہم ساہتہ کریں گے تو پری سکول سے بارہوی تک پورے سکول شکشہ کا سمگرتہ سے ویچار کرنے والی یہ سمگرہ شکشہ ہے اس میں تین پہل کا کیول تین واقعوں میں اُلے کروں گا ایک ہے پڑھے بھارت بڑھے بھارت پندرہ لاکھ سرکاری سکولوں کو ہر ورش ہم پانچ ہزار سے بیس ہزار جتنا سکول کا سائز ہوگا اس کے انسار ہر ورش میں پندرہ پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے کی گرانٹ دیں گے جس سے لائبری بنے گی بچے پڑھیں گے پڑھے بھارت بڑھے بھارت یہ کام ہم کریں گے اُس کے ساتھ ساتھ کھیلے بھارت کھیلے بھارت تو یہ کھیلے بھارت کے لیے اُس میں سکیپنگ روپ سے لے کر فوٹبال سے لے کر والی وال سے لے کر کچھ لینا ہے تو پیسے کہاں ہیں ہم پندرہ لاکھ سرکاری سکولوں کو ہر سال پانچ ہزار روپے سے بیس ہزار روپے سپورٹس ایکوپمنٹ لینے کے لیے دیا ہے سبھی راجوں کو اور اُس کے ابھی سبھی جگہ سامان بھی پہنچ جائے گا تو یہ کھیلیں گے لوگ کیونکہ کھیلنے کے بینا صحیح شکشہ سمبھو نہیں ہوتی تو یہ بھی پیسہ ہم نے دینے کا کام تائی کیا ہے اور اُس کے ساتھ ساتھ جو گریب چھاترائیں ہیں پچیاں ہیں جہاں پاچوی تک کا سکول ہے اب ہم نے ایک نیوڑا کیا ہے اسی سمکرے شکشہ میں اُس کے لیے پیسے دے رہے ہیں پاچوی تک جہاں سکول ہے وہ آٹھوی تک بنیں جہاں آٹھوی تک ہے وہ دسوی تک بنیں جہاں دسوی تک ہے وہ بارہوی تک بنیں تو اپگریڈیشن آب سکول بھی ہوگا اور جو مارجنلائز سیکشن کی چھاترائیں تھی کہ جہاں پاچوی تک سکول ہے تو پھر شکشہ بند ہو جاتی تھی تو دوسرے گاؤں میں چھٹی سے آٹھوی تک ان کے لیے کستوربہ کاندھی ویدیالے ہوتے تھے اب ہم کستوربہ کاندھی ویدیالے آٹھوی سب بجائے بارہوی تک چلائیں گے چھٹی سے بارہوی تک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ